چکن فرائی کی ریسپی جو کہ آپ نے کئی طریقوں سے بنایا ہے لیکن کیا آپ نے اس طریقے سے بنایا ہے بلکل سرخ سکا ہوا یہ چکن جوسی اور بھرپور مسالوں کے ساتھ جو کہ ایک ہی بار ہم نے بنایا ہے کہ آپ لوگ دیکھ ہی سکتے ہیں یہ کتنا مزیدار اور کتنا ڈیفرنٹ ریسپی ہے کہ آپ کو کھا کر مزا ہی آ جانے والا ہے تو آئیے جی سٹارٹ کرتے ہیں ویلکم تو مائی چینل خیرہ فرحان امید کرتی ہیں سب خیر خیریہ سے ہوں گے ت barbarہ کرتے ہیں آدھا کلو کے قریب چکن بھائے مرش 7.50 اور ممک پھر گرہ مسالے دیا یہاں پے میں نے کالی مرش 1، طریقہ سٹارٹ کرنے 2 ٹیسپون ٹکوں ٹکھے ٹکن بھائی ممک دیلrsکری بھائی نمPD کشمیری teilنکر ، والنکر کے بھی ک Patром ربانکر ، دہی اٹھ کر رہا ہے 3 سے 4 ٹی سپون میں دہی اٹھ کر دیا ہے اس کے علاوہ میں دو انڈے اٹھ کر دیا ہے تو یہاں پر آپ اپنے مسالوں کو چکن کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ زیادہ چکن لیتے ہیں تو مسالوں کو زیادہ کر سکتے ہیں اور اگر کم چکن ہے تو کم کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے چار ٹیبل سپون میدہ استعمال کیا ہے یہاں پر میں نے چار ٹی اسپون میدہ استعمال کیا ہے اور یہاں پر دو ٹیبل سپون بھرکے ہمیں لیمن جیمن جوز اس میں اٹھ کر دیا ہے تو یہاں پر ہم نے اپنے مسالے اس کے اندر اٹھ کر دیا ہے اب باری ہے اسے اچھے سے مکس کرنے کی تو جناب آپ کو مسالوں کو اتنے اچھے سے مکس کرنا ہے اپنے ہاتھوں کی مدد سے بہت زبردست مسالہ مکس ہونے والا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مسالوں میں ہم نے اچھے سے مکس کر دیا ہے یہاں پر آپ اپنے چکن میں کٹ لگا لیے گا اور میں ایڈرکلسن کا پیسٹ میں ڈال دیا ہے ون ٹی سپون بھر کے کیونکہ میں ویڈیو بناتے وقت ایڈرکلسن کا پیسٹ بھی سکپ کر گئی تھی تو آپ رکھ دے سکتے ہیں کہ میں نے کٹ بھی لگا لیے ہیں اور اپنا ایڈرکلسن کا پیسٹ بھی سمٹ کر دیا یہاں پر میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون فوڈ کلر فوڈ کلر سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو چکن ہے وہ بڑا زبردست سا خوبصورت سا کلر کے ساتھ سرک سرک بلکل نظر آئے گا بہت ہی مزیدار چکن تیار ہوتا ہے تو یہاں پر ہمارا چکن جو ہے وہ مارینیٹ ہو چکا ہے ہمیں آدھے گھنٹے کے گھری بھی سے مارینیٹ کر رہا تھا ہمارا میڈیم ہائٹ پر گرم ہو چکا ہے ہم نے اپنا چکن اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اور زبردست سا چکن اس کے اندر فرائے ہونے جا رہا ہے تو اسی کے ساتھ اگر آپ لوگ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آیا کریں تو ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولا کریں اگر آپ کو کوئی بھی اچھا بورا جو کومنٹس آپ کو دینا ہوا کریں آپ لوگ مجھے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں میری ریسیپی پسند آئے نہ پسند آئے آپ لوگ کومنٹس کر کے مجھے ضرور بتا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا چکن ہم نے چکن بنایا تھا ہمارا بلکل فرائے ہو چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا خوبصورت آیا ہے سرک سرک کلر مجھے بہت خوبصورت لگ رہا تھا یہ چکن جس طرح یہ چکن دکھنے میں خوبصورت لگ رہا ہے آپ یقین مانگئے یہ چکن اتنا ہی مزیدار بن کے تیار ہوا تھا جوسی کرسپی مزیدار مسالوں کے ساتھ بہت زبردست ریسیپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا کیسی لگے آپ کو میری ریسیپی مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں گا بہت یونیک ریسیپی بہت زبردست ریسیپی اس طرح سے آپ کو کسی نے یہ ریسیپی نہیں بتائی ہوگی تو ٹرائے کیجئے جائیے اپنے کیچن میں اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے ریسیپی اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور انجوائے کیجئے زبردست سی چکن کی فرائے ریسیپی کو مجھے کومنٹس متائے گا کیسی لگے آپ لوگ کو ریسیپی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی